جنابی چیرمن ابھی کلاس میں کل رات مائنس نائن ٹیمپریچر تھا زیارت میں مائنس ٹین کوئٹہ مائنس چار مائنس پانچ تک پہنچ چکا ہے جنابی چیرمن انہوں نے اس مسئلے کو سینٹ کمیٹی میں ریز کیا میں نے ریز کیا انہوں نے اس کو ایجنڈ آئیٹم بنایا ایجنڈ آئیٹم کے حوالے سے ہمیں وہاں پہ بتایا گیا کہ ہم ذمہ دار ہے کہ ہم کلاس کو ایک مینے میں گیس سپلائی کر کے آپ کو مطمئن کریں گے میں بڑا سیٹسپائی ہو کے نکلا ہوں وہاں سے جنابی چیرمن اس کے بعد ٹھیک دس پدرہ دن کے بعد انہوں نے واقعیتاں کلاس کو گیس دیا کلاس کے باقی شہروں میں تو گیس پہنچ گیا لیکن جو ہمارے کلاس کی جو بڑی علاقے ہیں جس میں گہوان ہیں حاردان ہیں چشمہ ہیں کلی پندرانی ہیں خیل ہیں مغلزی ہیں ان میں بالکل گیس نہیں ان کو ملا وہاں سے شور اٹھا کہ جی آدھا کلاس کو تو گیس دے رہے ہو آدھا کلاس کو نہیں مل رہا ہے لیکن گزشتہ چھار پانچ دنوں سے وہ باقی کلاس کو جو مل رہا تھا وہ بھی ختم ہوا ہے چونکہ سردی زیادہ ہوا اس کی دیمانٹ زیادہ ہوا سپلائی نہیں تھا تو وہ جو وہ بھی ختم ہوا جنابی چیرمن میں ایک بات پہلے بھی کر چکا ہوں اس فلور پہ بار بار ان کو ریکوٹ کرتا ہوں کہ ایک بات بلکل کلیر ہونا چاہیے کہ اگر کراچی میں لاہور میں پشاور میں گیس استعمال ہوتا ہے وہ صرف لوگوں کے برچی خانے میں ان کی کانے پکانے کی حد تک استعمال ہوتا ہے جنابی چیرمن جو میں استعمال کرتا ہوں میں مائنس دس میں مائنس چودہ مائنس اٹھارہ تک کلات پہنچتا ہے مائنس سولہ مائنس اٹھارہ تک زیارت پہنچتا ہے کوئیٹا مائنس بارہ تک پہنچتا ہے جنابی چیرمن ہم تو گیس استعمال کر کے اپنی بچوں کی زندگیاں بچاتے ہیں نہیں تو یہ سردی کی وجہ سے ہماری بچے مر جاتے ہیں ہم تو اپنی لائف سیونگ کرتے ہیں گیس کی حوالے سے پہلے ہماری جنگلات تھے انہوں نے سارے کٹ کے ختم ہو گئے مہنگائی اتنا زیادہ ہے کہ لوگ افورٹی نہیں کر سکتے کہ باہر کے صوبوں سے لکریان منگا لیں تو جنب چیئرمن ایک دوسرا ایشو بھی ہے ایک تو گیس نہیں ہے دوسرا غضب خدا کا کہ ابھی مجھے بل وہاں سے وٹسیف ہوئے ہیں میرے وٹسیف پہ موجود ہیں ایک مہینے کا بل اکیس ہزار روپے سے لے کے ایک لاکھ پچاس ہزار روپے تک ایک غریب آدمیوں کا آ رہا ہے کلات میں گیس نہیں ہے گزشتہ چھ سات سالوں سے گیس نہیں ہے جنب چیئرمن لیکن اس کے باوجود اکیس سے اکیس ہزار سے لے کے ایک لاکھ پچاس ہزار تک لوگوں کے بل پہنچ رہے ہیں ہم انتہائی مشکلات میں ہیں میں کہیں دفعہ اس ایشو کو یہاں پہ ریز کر چکا ہوں طرف تسلی دے کے ہمیں چھوڑا گیا ہے لیکن ہمارے لوگوں کا مسئلہ عل نہیں ہوا ہے ابھی ہمارے پاس کوئی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کون ست چھا رہا ہے کہ ہم جا کے پارلیمنٹ کے سامنے درنا دے دیں پارلیمنٹ کے سامنے بیٹھ جائیں ہمارا یہ مسئلہ عل ہو میں سمجھتا ہوں جنب چیئرمن میرا گزارش ہے کہ شاید ہمیں ابھی اتنا اس ایشو پہ اتنا ہم نے بولا کہ ہمیں ایمانداری سے بولتے ہوئے بھی ہمیں احرات ہوتا ہے کہ اس کو کوئی سننے والا ہی نہیں ہے مربانی کر کے خاص کر یہ میرے والے ایشو کو بھی آپ کمیٹی کو ریفر کر دیں کلات کی حوالے سے خاصوصا کلات اور زیارت تاکہ وہاں پہ ہم اس پہ ڈیبیٹ کریں اور ہمیں وزیر صاحب بتا دیں کہ وہ کب ہوگا دوسرا کلات کا چونکہ منسٹر صاحب تشریف رکھتے ہیں کلات کوئیٹا زیارت یہ کی بیٹھے دوسری بات یہ ہے جنب چیئرمن کہ کلات کا جو ایشو ہے وہ بلکل یہاں پہ منسٹر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے ہمارے پاس وزیر صاحب تشریف رکھتے ہیں ہماری مستنگ تک فرام کوئیٹا مستنگ سولہ انچ کا پیپ آیا ہوا ہے مستنگ پہ اس کو روک دیا گیا ہے اگر اسی سولہ کیونکہ کلات کو بھی آٹھ انچ کا پیپ سے گیس دیا جا رہا ہے میں نے جب وہاں کی انتظامیہ سے پتا کیا گیس کو جو چلانے والے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر یہ سولہ انچ کا پیپ فرام مستنگ ٹو کلات تک پہنچایا جائے ہمارا مشکل ال ہوگا ہمارا مسئلہ کلیر ہوگا دوسرا ان کا چھوٹے تھے ایک دو ایشوز تھے انہوں نے نوٹ کرا دیا مجھے وہ میں انسٹر صاحب کو میں نوٹ کرا دوں گا لیکن میں ہمارا یہ ہے کہ کلات کو گیس دینے کے لیے سولہ انچ کی پائپ لائن کو فرام مستنگ ٹو کلات پہنچانا ہوگا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کو کمیٹی کو بھی بیج دیں اور وزیر صاحبی آہاں پہ مجھے بتا دیں کہ یہ مسئلہ کیوں وال نہیں ہو رہا ہے تینکیو بہت